موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم بیوٹیفل روززن نیچر میں آپ سب کو خوش آمدید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے یہ میرا بہت خوبصورت گربیوں کا پلانٹ زینیا اس پر میرے پاس میں خلق تین کلر ہیں ایک یلو ہے یہ آپ یلو دیکھ رہے ہیں اور یہ ہے پنک اور یہ گلاب تھوڑا سا ڈارک پنک ہے اور یہ بھی ڈارک پنک ہے یہ ہے اورنج اور یہ والا بھی اورنج ہے میرا خیال تو اس کے کچھ اس کی اپنیری لگانا بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی تو اس سے زیادہ پھول لینے کا بیتھڑ یہ ہے کہ جس طرح یہ آپ کا دیکھ رہے ہیں یہ پلانٹ یہ فلاور سوری کہ یہ ڈی شیپ بھی ہو رہا ہے اور یہ اپنی لائف بھی پوری کر چکا ہے اس کی فلاور کی لائف تین سے چار دن ہوتی ہے تو اس کو آپ کٹ دیں تو یہاں سے شاکے نکلیں کی مزید یہ آگے پھول دینے کے لئے ہمیں تیار ہو جائے گا تو اسی طرح یہ بھی دوسرا بھی ہے اس کو بھی میں کٹ دیتا ہوں اس سامنے آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کو بھی میں کٹ دیتا ہوں تو یہاں سے بھی شاکے نکلیں گے اور پھول دینے کے لئے تیار ہو جائیں گے یہ ابھی اس کو میں نہیں کٹتا اس کا ابھی ایک دن اور چل جائے گا یہ بھی ٹھیک ہیں یہ بھی انشاءاللہ ایک دو دن چل جائیں گے تو یہ جو پنک والا ہے اس کو میں کٹ دیتا ہوں دی شیپ ہو گیا کلر بھی اپنا فینٹ کر چکا ہے مگر پھر بھی خوبصورت لگ رہا ہے مگر میں اس کو کٹ دیتا ہوں تاکہ یہ مزید فلاور دے اور اپنا مطلب کے گروہت کو بہتر بنا سکے پھولوں والے یا پھلوں والے جو بھی پلانٹ ہیں ان کے آپ جتنی کٹائی شٹائی کرتے رہیں گے وہ آپ کو اتنے ہی زیادہ پھول اور پھل دیں گے تو اس کی سینڈ بھی میں نے آپ کے ساتھ اوہ سوائل سوری جو ہے میں نے آپ کے ساتھ بھی شیئر کی تھی کہ کس طرح کی اس کے سوائل چاہیے اس کو ایسی سوائل چاہیے کہ جو ویل ڈرین ہو جس میں پانی روک نہ سکے چونکہ یہ جو سیزنل پلانٹ ہوتے ہیں ان میں ہمیں ایسی مٹی دینی پڑتی ہے جس میں صبح پانی دے اور شام کو پانی خوشک ہو جائے میں نے صبح پانی ان کو بھر کر دیا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلکل مٹی خوشک ہے تو ابھی اس کو میں صبح ہی پانی دوں گا دو ٹائم نہیں پانی دینا اس کو تو صبح تک یہ اور بھی خوشک ہو جائے گا جو اس کی اندر نمی شمی ہوگی وہ اور بھی ہو جائے گا زیادہ پانی دیں گے تو جو پودے ہیں وہ ویسے ہی خوشک ہو جائیں گے ہمارے پودے زیادہ پانی دینے کے ویسے یہ دیکھے جیسے یہ ہو گئے نا پیچھے سے یہ آپ کو شاید نظر آ رہا یہ خراب ہو جاتے ہیں اس طرح سے پتیاں ان کی گلہ لگ جاتی ہیں تو زیادہ پانی دینے سے بھی پودہ خراب ہوتا ہے تو پودوں کو ہم نے بہت دیکھ پھال کے پانی دینا ہے گارڈنی میں سب سے زیادہ جو مشکل ہے وہ پانی کا ہی ہے کہ پانی کو ہم نے سمجھنا ہے کہ پانی کو کس وقت دینا اور کس وقت جو پودے کی ضرورت ہو پودے کو کس وقت ہم نے پانی دینا ہے پودے کا ضرورت نہیں ہے تو پھر ہم پانی دیں گے تو وہ پودے کیلئے فائدے کی بجائے نقصان دے ہیں ہاں گرمی میں آپ کو ایک ٹائم لازمی پانی دینا پڑے گا اگر آپ کا پودہ فل دھوپ میں پڑا ہے تو پھر اس کو آپ کو دو ٹائم بھی پانی دینا پڑے گا تو میں نے جس طرح یا میں نے صبح اس کو نو بجے پانی دیا تھا تو ابھی شام تک الحمدللہ میرے پودوں کی جو ہے وہ شائن بھی برقرار ہے اور کوئی پتی ایسی نہیں ہے کہ جو مرجائی ہوئی ہو یا نیچے کو اس سے جھکی ہوئی ہو جیسے کہ پانی کی کمی کوئی سے ایسے جھک جاتی ہیں پتیاں تو وہ اس طرح کا پروسس کوئی نہیں ہے تو یہ تھوڑا سا زینیا کا تعریف تھا زینیا کی اپ ڈیٹ تھی تو انشاءاللہ پھر کسی ٹائم میں لیں گے ابھی ازان ہو رہی ہے تو اللہ آپ سب کو حامی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ